مام حاضرین یہ روح شام کر دے میں صدا کر دے مام حاضرین یہ روح شام کر دے نورانی کر دے یا الہی اپنے لطف و کرم کی مہربانی کر دے قوم کے جوانوں کی زندگی نورانی کر دے اور سماج میں عمل خیر اخلاق کی خوشبو پھلائیں ان کے کردار کے پھولوں کو جاوے دانی کر دے حضرات مومنین زہرہ ٹرسٹ کی جانب سے منقضہ خمسہ مجلس کی آج یہ آخری مجلس ہے جسے خطاب فرمائے رہے ہیں آیت اللہ اللہ میں منتظر مہدی صاحب قبلہ جو کم سے تشریف لائے ہیں آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے مجلس کے فوراں بعد نواخانی و ماتم ہوگا اس کے بعد آپ تمامی حضرات کے لیے نظر مولا کا احتمام کیا گیا ہے ایک سلوات پڑھ دیو محمد آل محمد ایک مطلع چنشیر امیر سجاد صاحب کے اشعار نفیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیں گے تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسین علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسین علی ہے فاطمہ تو مصطفی کو مانگی نہ پڑا مصطفی کو مصطفی کو مانگی نہ پڑا ارے تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسین علی ہے فاطمہ تو سن کو چھوڑے مرتبے کو دیکھ سن کو چھوڑے مرتبے کو دیکھ نوہ سے بڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ ایک شیر آپ کو سنانا ہے انشاءاللہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسین علی ہے فاطمہ تو آئے ہیں حسن با وقت زہر آئے ہیں آئے ہیں حسن با وقت زہر حسر پڑ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسین علی ہے فاطمہ تو جاؤگے جنا میں کیسے تم جاؤگے جنا میں کیسے تم در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسین علی ہے فاطمہ تو لائلہ بھی جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسین علی ہے فاطمہ تو روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ حضرات اس میں ایک شیر میری طرف سے آپ تو مامی حضرات کے لئے دیکھیں گے عظیم بھائی عظیر بھائی شاید یہ خیال میرے ذہن میں تھا تو میں نے نظم کر دیا کہ رسول سرور کائنات کی پوری زندگی ایک لفظ پر ہے اور وہ ہے وہی سماتھ فرمائیں گے تو ہے وہی یہ ہے وہی یہ رب کی مصطفیٰ اٹھو آ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو میر تیغ مرتزہ کے ساتھ میر تیغ مرتزہ کے ساتھ عرش پر پلی ہے فاطمہ سلوات پڑھے جی محمد عالمان میں التماس کر رہا ہوں عظیر عباس صاحب سے کیا تشریف نہیں عظیر عباس صاحب چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں میں پھر ملتمس ہوں تمام مؤمنین کرام موضہ دارہ نے صدیق تاہرہ سے کے برائے کرم فرشہدہ پترشیف لے آئیں مجلس کا بہت جلد آغاز ہونی جا رہا ہے چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ مدھے سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں مدھے سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں بولہ قرآن mudسر لکھیں تاہا لکھیں بولہ قرآن mudسر لکھیں تاہا لکھیں اور جب کبھی سرکار عالم کا کسیدہ لکھیں جب کبھی سرکار عالم کا کسیدہ لکھیں آپ قاغذ پہ فقط فاطمہ زہرہ لکھیں آپ قاغذ پہ فقط فاطمہ زہرہ لکھیں عظمت بی بی سیدہ کیلئے باواز بلند صلاوات اللہ علیہ وسلم چند اشار سرکار اجازت کہ تاجے قصہ ہے جس پہ وہ سر فاطمہ کا ہے حضیم بھائی دیکھئے گرش یہ تاجے قصہ ہے جس پہ وہ سر فاطمہ کا ہے اور کھلتا ہے لا مقام جو در فاطمہ کا ہے کھلتا ہے لا مقام جو در فاطمہ کا ہے وہ معدن الرسالہ ہے کنزِ ویلائیہ ہے وہ معدن الرسالہ ہے کنزِ ولایہ ہے عوبِ خبر جہانِ خبر فاطمہ کا ہے عوبِ خبر جہانِ خبر فاطمہ کا ہے اور یہ شیر دیکھیں کہ ہی عرش پر جو سرمدے لا ہوتو لا مقام سرکار یہ شیر دیکھیں ہی عرش پر جو سرمدے لا ہوتو لا مقام یعنی وہی زمین پہ گھر فاطمہ کا ہے یعنی وہی زمین پہ گھر فاطمہ کا ہے اور جس در کی نقل ہے درِ کعبہ حقیقتا جس در کی نقل ہے درِ کعبہ حقیقتا وہ عالمِ وجود میں در فاطمہ کا ہے وہ عالمِ وجود میں در فاطمہ کا ہے اور یہ شیر دیکھیں کہ چلتے ہی جلتے ہی جا رہے ہیں سرِ لا مقام چراغ جلتے ہی جا رہے ہیں سرِ لا مقام چراغ کہتی ہے یہ روش کے گزر فاطمہ کا ہے کہتی ہے یہ روش کے گزر فاطمہ کا ہے اور یہ بھی شیر دیکھیں کہ بس ایک ہمیشگی ہے ہمیشہ ستہ ہمیش بس ایک ہمیشگی ہے ہمیشہ ستہ ہمیش ایک جلوے دگر بدگر فاطمہ کا ہے ایک جلوے دگر بدگر فاطمہ کا ہے اور یہ آخری مقتہ دیکھیں کہ جو خون رو رہی ہے میری آنکھ ہے نوید جو خون رو رہی ہے میری آنکھ ہے نوید اور رومال ہو رہا ہے جو تر فاطمہ کا ہے رومال ہو رہا ہے جو تر فاطمہ کا ہے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں شاید بیر جناب حظیم آنکھ ساتھ مزایش کر رہا ہوں ایک آواز ہے بلن سلوان بلن سلوان مسدس کے چند بند سواد فرمائے آری بھائی برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بز میں بطول کی مدھو سنا رہے جب بز میں بطول کی مدھو سنا رہے تقیل پر حجابِ حدیثِ کسا رہے لفظوں پر احتیاط کا پردہ پڑا رہے خالق سے معرفت کی مسلسل دعا رہے لفظوں پر احتیاط کا پردہ پڑا رہے خالق سے معرفت کی مسلسل دعا رہے تو اوقات کیا بشر کی کہ اس کی سنا کرے ارے قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے تو زمزم سے میں نہا لوں تو یہ منقبت پڑھوں زمزم سے میں نہا لوں تو یہ منقبت پڑھوں کاؤسر سے لفظ سجا لوں تو یہ منقبت پڑھوں ارے مرسل کو یہاں بلالوں تو یہ منقبت پڑھوں بعد سبا چلا لوں تو یہ منقبت پڑھوں بعد سبا چلا لوں تو یہ منقبت پڑھوں تو کیا کوئی سمجھے دہر میں اس ذکر کا شرف وہ طرح خاص ساہوانِ معرفت کے لیے کہ کیا کوئی سمجھے دیر میں اس ذکر کا شرف یہ وہ شرف ہے جس سے خدا بھی ہے باشرف یہ وہ شرف ہے جس سے خدا بھی ہے باشرف تو کونین پر ہے جس کی حکومت وہ فاطمہ کونین پر ہے جس کی حکومت وہ فاطمہ جس کی ردہ ہے تاجِ مشیط وہ فاطمہ جو ہے شریکِ کارِ رسالت وہ فاطمہ احسان من جس کی ولایت وہ فاطمہ جو ہے شریکِ کارِ رسالت وہ فاطمہ احسان من جس کی ولایت وہ فاطمہ تو بنیادِ لا الہ ہیں وحدت ہے فاطمہ بطور خاص بیعت کا استقبال کیجئے کہ بنیادِ لا الہ ہیں وحدت ہے فاطمہ آرے اسرابِ عبدہی کی زمانت ہے فاطمہ اسرابِ عبدہی کی زمانت ہے فاطمہ اسرابِ عبدہی کی زمانت ہے فاطمہ تو یہ ہے زمین پر تو زمین آسمان رہے یہ ہے زمین پر تو زمین آسمان رہے یہ وہ ہے جن کے قدموں میں دونوں جہاں رہے یہ ہے زمین پر تو زمین آسمان رہے یہ وہ ہے جن کے قدموں میں دونوں جہاں رہے بطور خاص انہلیتی سے چوتھے میسے استفال کیجئے کہ یہ وہ ہے جن کے قدموں میں دونوں جہاں رہے یہ دن میں گھر سے نکلے تو سورج نہا رہے یہ دن میں گھر سے نکلے تو سورج نہا رہے گر رات کو یہ نکلے تو ظلمت آیا رہے گر رات کو یہ نکلے تو ظلمت آیا رہے تو کیا ہو بیان ان کے کسی اختیار کا جن کی ردہ حجاب ہے پروردگار کا جن کی ردہ حجاب ہے پروردگار کا تازیم کس کی کرتے ہیں احمد فلق جناب ہے کون مرتضہ کے کمالات کا جواب کس کے کرم سے دین محمد ہے کامیاب صدقہ ہے کس کے نور کا مہتاب و آفتاب صدقہ ہے کس کے نور کا مہتاب و آفتاب تو حجت تمام ذاتوں پہ ہے فاطمہ کی ذات حجت تمام ذاتوں پہ ہے فاطمہ کی ذات وہ مرتضہ کی ذات ہو یا مصطفیٰ کی ذات وہ مرتضہ کی ذات ہو یا مصطفیٰ کی ذات وہ مرتضیٰ کی ذات ہو یا مصطفیٰ کی ذات تو صدیقہ طاہرہ ہیں رضیہ ہیں یہ بطول یہ دین کی بقاہ ہیں شریعت کا ہیں وصول ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ان کے بغیر چوتہ مزرہ برداشت کیجئے کہ ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ان کے بنا تصورِ توحیر ہے فضول ان کے بنا صدیقہ طاہرہ ہیں رضیہ ہیں یہ بطول یہ دین کی بقا ہے شریعت کا ہے اصول ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ان کے بنا تصور توحید ہے فضول تو ان کا ہر ایک عمل عمل کردگار ہے ان کا وجود مظہر پروردگار ہے ان کا ہر ایک عمل عمل کردگار ہے ان کا وجود مظہر پروردگار ہے ان کا وجود مظہر پروردگار ہے پروردگار عسمتِ قبرا ہے فاطمہ زوجہ علی ولی کی ہیں عالی ہے فاطمہ امہ الایمہ امہ ابیہا ہے فاطمہ امہ الایمہ امہ ابیہا ہے فاطمہ ادراکو فہمو فکر سے بالا ہے فاطمہ امہ الایمہ امہ ابیہا ہے فاطمہ ادراکو فہمو فکر سے بالا ہے فاطمہ تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے غلام ہیں بطور خاص جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے غلام ہیں ارے ان کے سبھی غلام علیہ السلام ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے غلام ہیں ان کے سبھی غلام علیہ السلام ہیں یہ مادر حسن ہے یہ ہیں مادر حسین یہ مادر حسن ہے یہ ہیں مادر حسین کونین کے امام ہیں ان کے ہی نورِ حین تعظیم ان کی کرتے ہیں ہر وقت قبلتین یہ مادر حسن ہے یہ ہیں مادر حسین کونین کے امام ہیں ان کے ہی نورِ حین تازیب ان کی کرتے ہیں ہر وقت قبلتین کرتے ہیں ناز ان پہ شہن شاہ مشرقین کرتے ہیں ناز ان پہ شہن شاہ مشرقین بیٹھ دیکھیں گے کرتے ہیں ناز ان پہ شہن شاہ مشرقین یہ خود آہد ہیں یقتہ انی کا کمال ہے یہ خود آہد ہیں یقتہ انی کا کمال ہے فضہ کنیز ان کی عدیم المثال ہے فضہ کنیز ان کی عدیم المثال ہے ان کی کنیز وہ ہے جو ہے ملکہ انام ان کی کنیز وہ ہے جو ہے ملکہ انام ان کی کنیز وہ ہے جسے رب کرے سلام ان کی کنیز وہ ہے جو ہے ملکہ انام ان کی کنیز وہ ہے جسے رب کرے سلام ان کی کنیز کرتی ہے قرآن سے کلام ان کی کنیز کرتی ہے قرآن سے کلام ان کی کنیز کے بھی فضائل ہیں نا تمام ان کی کنیز کے بھی بیت دیکھیں گے ان کی کنیز کے بھی فضائل ہیں نا تمام تو یہ منزلت کہاں ہے کسی بھی کنیز کی دیکھیں گے بطور خاص بیت کہ یہ منزلت کہاں ہے کسی بھی کنیز کی ان کی کنیز وہ ہے جو ہے ملکہ انام ان کی کنیز وہ ہے جسے رب کرے سلام ان کی کنیز کرتی ہے قرآن سے کلام ان کی کنیز کے بھی فضائل ہیں نا تمام ان کی کنیز کے بھی فضائل ہیں نا تمام تو یہ منزلت کہاں ہے کسی بھی کنیز کی مریم بھی جب کنیز ہیں ان کی کنیز کی مریم بھی جب کنیز ہیں ان کی کنیز کی آخری بند ہے کہ چکی اگر چلائیں تو چلتی ہے کائنات چکی اگر چلائیں تو چلتی ہے کائنات ہران ان کی مٹھی میں رہتی ہے کائنات چکی اگر چلائیں تو چلتی ہے کائنات ہران ان کی مٹھی میں رہتی ہے کائنات ستقائی نہیں کہ بچوں کا کھاتی ہے کائنات صدقہ انہی کے بچوں کا آتی ہے کائنار خیرات سے انہی کے تو پلتی ہے کائنار خیرات بیت ایلی کے تو پلتی ہے کائنار تو ہر ایک عمل پر ان کے اتر کی آیتیں ارے یہ روٹیاں پکاتی ہیں آتی ہیں آیتیں یہ روٹیاں پکاتی ہیں آتی ہیں آیتیں محمد والے محمد سرواز جتنے بھی بیت کی جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے بنام ہیں اور ان کے سبھی بنام علیہ السلام ہے سزاک اللہ ایک چنام عزیز محمد صاحب میں بڑے دن عدد محمد صاحب سے عدد محمد صاحب سے محمد صاحب دامان وقت میں خطن گنجائش نہیں ہے صرف یہ کہ بہت جلدی تین بند پیش کر رہا ہوں سماعت فرمالیں کہ صدیقہ طاہرہ یہ ادرہ بطول ہے صدیقہ طاہرہ یہ ادرہ بطول ہے یسرب کے شاہزادی ہے بنتِ رسول ہے اسلام کی نظر میں یہ ایک باعصول ہے زہرہ پقاس رحمتِ رب کا نزول ہے رجوانِ قل جو در کا یہاں پاسبان ہے دروازہ فاطمہ کا ہے یا آسمان ہے دروازہ فاطمہ کا ہے یا آسمان ہے شرحِ قلامِ پاک ہے زہرہ کی زندگی شرحِ قلامِ پاک ہے زہرہ کی زندگی کردار ان کا کفر کی ظلمت میں روشنی آئینہ مصطفیٰ کا ہے بیٹی رسول کی یہ مکتبِ نبی کی پڑھی اور لکھی ہوئی شرحِ قلامِ پاک ہے شرحِ قلامِ پاک ہے زہرہ کی زندگی کردار ان کا کفر کی ظلمت میں روشنی آئینہ مصطفیٰ کا ہے بیٹی رسول کی یہ مکتبِ نبی کی پڑھی اور لکھی ہوئی ایمان دیکھنا ہے تو دیکھو بطول کو اسلام ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو بطول کو اسلام ڈھونڈنا ہے اور یہ بند پڑھ چکا تھا دوبارہ یہ کہ پڑھ رہا ہوں سلامت فرمانے کے واحد یہی مثال ہے دنیا میں آج تک ہے محرِ فاطمہ میں ہے پانی جہاں تلک پانی وہی ہے پیتے جسے لوگ بے جھجت پانی جو سوکتا ہے تو بنتا ہے پھر نمک دشمن جہاں جہاں بھی ہے پھیلے بطول کے وہ سب نمک حرام ہے بنتِ رسول کے محرِ محرِ صاحب حضرات محرِ 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 ملوئی سیحر کے ایک پیتے شکران اسلام ساہم مدلس کی آلہانہی مدلس ہے باہل مدلس نوافنانی ہوگی اور اس کے بعد پہ نزل کا اطمام ہے حضرات ایکلان سمال ممانے انشاءاللہ پندرہ جنوری کو ایک برائے ساہم سوا پہ مجل سیاست بہت سے یہ کسی وزر میں ہوگی باہت فاظر میں اکرہیں داکھیں آئے کے جیسے آئے پتا اللہ میں متضر رہے نہیں رسول صاحب کارنا ہے آتوانی حضر سے شکران کی خدایش ہے چاریس سو سن میں اسلام کو آلہ دوں سلوات پڑھ دے محمد علیہ وآلہ محمد پر کہ زبانِ عشق کو میزانِ عدل و حق کر کے دیکھیں گے زمائی کہ زبانِ عشق کو میزانِ عدل و حق کر کے چھپایا جو راز دل میں چھپایا ہے کھولنا ہوگا ہائے عشق تم کو نبی سے تو اے مسلمانوں ہے کون قاتلِ زہرہ یہ بولنا ہوگا میں بڑے ہی بڑے ہی عدو اعترام سے التماس کر رہا ہوں اس خمسہ مجلس کی آخری مجلس کو خطاب کرنے کے لئے آیت اللہ اللہ ماماہم منتظر مہدی رضوی صاحب سے کیوں تشریف لائے اور اس مجلس کو خطاب کرنے آپ حضرت سے گزاری سے ایک سلواتی نائد پرنایا یا مہدی رضوی صاحب یا مہدی رضوی صاحب یا مہدی رسالت کے پور یا حضرت امام حضرت علیہ وسلم یا بھاروئی امام حضرت خاندی اعترام پہ با سوم سے باز رضوی صاحب علیہ وسلم عمان علیکم آپ سبی حضرات تین مرد پانچ مرتبہ آئی آمان یجیب المستورہ کی طلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین الذینہ ظہب اللہ عنہم الرساہ وطخہرہم طغہیرہا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ اَمِنَا هَذَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما وَعْدُ فَقَدْ خَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاءِ اللَّا لَيَعْبَدُونَ صلوات پڑھیں محمد وآلہ حدیدان اگرانی مرتبت اس سلسلے کی آخری مجلس ہے جس میں اس انوان سے گفتگو ہو رہی تھی آپ کے سامنے کہ در حقیقت خدا کی عبادت اس کی معرفت ہے یہ تک کی معرفت نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتی اگر بغیر معرفت کے عبادت ہو تو شکل عبادت ہے لیکن وہ عبادت نہیں روح عبادت جوہر عبادت اس کے اندر نہیں ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی کہ معصومین کا فرمان تو اپنی جگہ پہ ہے آپ ایسے بھی دنیاوی تجزیے کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی کو پہچانے ہوئے نہ اس کی عزت ہوتی ہے نہ اس کی توقیر ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے آداب و تعظیم بجائے جائے لاحظہ سکتا ہے ظاہر کہ آداب و تعظیم اگر بجانا چاہتے ہیں بجا لائیں تو جب تک کہ آپ پہچانے ہیں یا نہیں یہ ان کی شخصیت کیا ہے یہ خود کیا ہیں اس وقت تک آپ ٹس سے مسنی ہونے والے ہیں ہلنے والے نہیں اس لیے کہ ہر انسان اپنی جگہ پہ خود یہ سمجھتا ہے کہ ہم خود کچھ ہیں جب ہم خود کچھ ہیں تو دوسرا ہمارے سامنے کیا ہے جب تک نہ پہچانے کہ یہ کچھ ہے ہمارے سامنے اس وقت تک نہ اعترام ہے نہ عدب ہے نہ تعظیم ہے کچھ بھی نہیں تمہارے لئے ہو گیا ہے کہ بغیر معرفت کے دنیا کا بھی دستور اور اصول یہی ہے کہ بغیر معرفت کے آج جھکتے نہیں بغیر معرفت کے جھکے نہیں سکتے اب کہیں اتنا جھک نہ ہو تو سر بھی زمین پر رکھنا پڑے گا تو جب اتنی معرفت ہو کہ ان کے سامنے سر رکھنا چاہیے تب ہی تو انسان جو ہے سجدے میں جائے گا اس لیے لازم ہے کہ معرفت ہو لہذا معصومین نے اس کی تفسیر جسے ہم اپنی اسطلاحوں میں تعویب کہتے ہیں انہوں نے یہی فرمایا ہے ما خلقت الجنہ والعنسہ اللہ لیعبدون یعنی ہم جناتوں کو انسانوں کو خلق نہیں کی ہیں مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں اے لے جعرفون یعنی وہ ہماری معرفت پیدا کریں یعنی عبادت کے معنی سجدہ دیزی تسبیح یا ذکر نہیں ہے عبادت کے معنی جو معصومین نے تعویل کی یہ کہ میری معرفت پیدا کریں خلقت کوئی ہے اللہ کے پہچاننے کی اللہ کے پہچاننے کی ہوئی ہے سجدہ جو ہے وہ اس کا اثر کتنا پہچانیں اس قدر جانیں اس کے بعد سجدہ اب اگر آپ نے جو ہے وہ سجدہ کیا بغیر پہچانیں تو پھر اس کا حال وہی ہے جو چھائے لاکھ برس کرنے کے بعد بھی نہ کرنے کے بڑا بھرو یا تو سجدہ ہی تو کر رہا تھا لیکن اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو اللہ کو پوچھنے کی بھی ضبورت نہیں تھی کیا چیز تجھے منا کر رہی تھی سجدہ نہ کرنے کے لئے کون سے چیز تھی جو تُو نے سجدہ نہیں کیا اگر مجھے پہچانتا تھا تو میرا حکم تھا نا میں تجھے حکم دے رہا تھا کہ سجدہ کر تو تجھے بھی سجدہ کرنا چاہیے تھے یہ دنے ملائکہ سب سجدے میں تھے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ سجدہ نہیں کیا تا ظاہر ہے کہ اگر معرفت ہوتی تو میں یہاں پر یہ ٹھائے کہتا ہوں آدم اپنی جگہ پہ اور آدم کی شخصیت اپنی جگہ پہ ان کی سلقت اور طرز سلقت اپنی جگہ پہ لیکن حکم کس کا ہے وہ آدم کی طرف توجہ نہ کرتا حکم پروردگار کی طرف توجہ کرتا اگر معرفت پروردگار ہوتی اب اس کو یہ نہیں پتا تھا اللہ جو ہے عادل بھی ہوتا ہے عادلت بھی نہیں جانتا اگر عادلت خدا کی معرفت ہوتی تو تبی سجدے سے انکار نہ کرتا اب دیکھئے یہ بطن ہے پوشیدہ تظاہر ہے کہ آپ کے لئے بھی پوشیدہ ہے تبی اللہ نے پوچھا کیا چیز تھی تم کو روکے ہوئی تھی اللہ جانتا نہیں کہ کیا چیز ہے جہالت کا اقرار کر اپنی عادل معرفت کا اقرار کر اور اپنے عادل ایمان کا ثبوت دے تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ اللہ اور رسول ہر وقت سوال نہیں کرتے پوچھنے کے لئے سوال کرتے رہتے ہیں انتحان کرتے ہیں کہ کس حالت میں کتنے پانی میں ان کے پاس کیا کیا آیا پہنچا کچھ ایمان کچھ آیا ان کے ہاں نہیں آیا کیا ہوا اتنے دنوں کی تعلیم کا اثر کیا پہنچا سوال یہ سمجھ جانتے نہیں سب جانتے ہیں جاننا اپنی جگہ پہ سوال جو ہے آپ کے حقائق کو نکھار دینے کے لئے آپ کتنے پانی میں کھل کے سامنے آئے سوال کیا جواب بھی دیا سادہ اس نے اپنے حساب سے سوچا تیر مار کے یہ پھر بھول گیا کہ کس نے سوال کیا اور میں کسے جواب دیتا ہوں لیکن اس نے جواب بھی دیا تو اپنے حساب سے بہت ہی سمجھ بوجھ کر کہ بڑا محکم استدلالی جواب ہے فورا نہیں اس نے کہا خلقت منتی خلقت نی من نار وخلقت منتی میں سے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا فظاہر ہے کہ میں افضل ہوں اس لئے افضل کبھی مفضول کا سجدہ کرتا ہے افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرتا ہے تو کیا مطلب ہوا اگر افضل سے مفضول کا سجدہ کرایا جائے تو یہ ظلم ہے کیوں اس لئے کہ افضل کا حق یہ ہے کہ وہ بلند و برطر آئے اور مفضول جو ہے وہ پستر آئے بلند و برطر کو پستر کے سامنے بڑن جھکایا جاتا ہے تو یہ ظلم ہے تو اس نے اشارہ کیا کہ تو ظلم کر رہا ہے سب ظاہر گویا اللہ کو عدل نہیں مان رہا ہے بات سمجھ میں آئی نا اب جتنے عدالت کے قائد نہیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ کس کے نظر یہ پر چل رہے ہیں سلامات پڑھ یہ محمد والمحمد لہذا اتنا اشارہ کیا اب ظاہر ہے کہ اس میں مسحف ناتق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور گہرائی پردہ آٹ آیا مار فت دی امانی کیا ہے صحابی پوچھ رہا تھا بچارہ وہ بھی نہیں اتصادہ ہے جنگلہ اس میں کیا سمجھ نہ ہے شیطان نے جب یہ کہ اس میں کچھ آئی کی سمجھ ہے تو سامنے ہی سامنے ہے کہ مجھے آگ سے اس کو مٹی سے تب اس میں نہ مٹی نہیں جانتے آپ کسے کہتے ہیں آگ نہیں جانتے آپ کسے کہتے ہیں اس میں کچھ رہ گیا کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب جب کوشیدہ ہے وہ امام نے نکالا اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر یہ نظر کیے ہوتا آدم کے جوہر کے اوپر کہ جس جوہر سے یہ خلق ہوا ہے تو کبھی بھی یہ سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا یہ تو ظاہر میں مٹی ہی دیکھ رہا تھا گرچہ یہ بھی غلط تھا کیوں اس لیے کہ مٹی سے آگ جو ہے افضل ہی نہیں ہے تو یہ بھی امام نے فرمایا چھٹے امام نے یہ جو ہے وہ امام کو سمجھاتے ہوئے فرمایا چھٹے امام نے ایک امام کو جو پوری امت کا امام ہے پوری امت کا امام ہے اور انہی کا شاگرد بھی تھا سال دو سال تو ظاہر استاد بھی نگران ہوتا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقی رہے اب مو سے کچھ نکلے گا تو لوگ سنجھیں گے اچھا یہ ان کے شاگرد تھے تو لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے اس لئے امام کو ضروری ہے علاوہ اس کے ہدایت شرط ہے یہ ہدایت بھی فرمائیں غلط چیزیں بھی ہیں لہذا ان کو بڑھ طرف کریں تو ان کو سمجھایا انہوں نے کہ بھائی تم کیا قیاس کرتے ہو تو ان کہا کرتے تو ہیں یا بھلا تو کس قیاس مت کیا کر اس لئے کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اس نے قیاس کیا تھا سب سے پہلے اور اس نے کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا تو وہ بھی بڑھ کے رہے کہ اس میں کہ سامنے کی بات ہے مٹی بھی آگ بھی اور آگ پر افضل دکھ رہے نور آئے اور مٹی ظلمت ہے ظاہر نور افضل ہے ظلمت سے اس میں کیونسے چیز چھپی ہوئی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اصل اس کی بھی مٹی تھی کہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو خلق کیا ہے من شجر الاخضار اس آگ کو ہم نے پیدا کیا ہے ہر درخ سے اور درخ پیدا ہوا ہے مٹی تو تیری بھی اصل مٹی ہی ہے اور ان کی بھی اصل مٹی ہے اگر فوق کچھ بھی ہوا تو بلندی تجھے بھی نہیں ہے تجھے برابر ہو جائے گا لیکن نہیں جوہر پر نکاح نہیں تھی کل میں نے اشارہ کی آپ کو کہ اگر یہ سوچ لیتا کہ کہ کہا کیا جا رہا ہے تو کہا کیا جا رہا ہے کون کہ رہا ہے یہ سوچنے کا وقت ہوتا ہوتا اس کے پاس کب جب معرفت ہوتی تب کیونکہ معرفت ہی نہیں تھی تو کہے کیا رہا ہے اگر پتلا بنا کر کے اور خالص پتلے پہ کہہ دیتا کہ جھپ جاؤ سب تو پھر کچھ بات اور ہو جاتی لیکن جو حکم دیا سجدہ کرنے کا اس نے پہلے یہ کہا فنفق تو فی ہے من روحی تو اب یہیں سے پتا چل گیا کہ سجدہ کس کا کروانا ہے مٹی کے پتلے کا سجدہ ہوتا تو مشرق ہو جاتے روح خدا کے سامنے جھکانا تھا ایک سلوات پڑھئیے محمد وآل محمد روح خدا اپنی طرف نزبت دے لی تو یہ جھکے گا بھی تو اس کو نہیں جھکرا ہے مجھے جھکرا ہے نزبت اپنی طرف دے لی اس نے اور امام نے فرمایا کہ جوہر پر نگا ہوتی تو یہ کبھی قیاس نہ کرتا ناممکن تھا لہذا قیاس کر کیوں گیا اس لیے کی معرفت نہیں تھی بغیر معرفت کے عبادت درست نہیں کرنے کو کریے چاہے جتنا کریے یہ آپ کی زبان میں وردش ہے اور ایک ایکٹیویٹی ہے بہرحال کچھ نہیں ہے تو کم سے کم دن برے میں اگر بہت سے لوگ دو تین چار دن کی بھی نماز یں پڑھ لیتے ہیں میرا چاہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے مختلف مالک میں تو اکثر مزے مزے کے لوگ ملتے ایک صاحب جوہاں انہوں نے کہا ہم نے کٹھے یہ خطے کی پڑھ لیتے کیوں اس لیے کہ سنڈے سنڈے چھٹی ملتی ہے قبلہ پہلے گزشتہ پوری کر رہے تھے اب فارغ ہو گئے ہیں تو جتنی آئندہ کی وہ بھی پڑھے دے رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے تب یہ ورزشیں ہو رہی ہیں کر رہے ہیں ورزش اپنا ٹھیک ہے لیکن اصل ہے معرفت بغیر معرفت کے کل میں نے آپ کو سادھا سادھا بتا دیا علم جان معرفت پہچان اور جہاں جہاں آپ نے پہچان کیا ویسے پھر ماننا ہوگا اور یہ بھی ہے جیسی پہچان ویسے مان جتنا پہچان ہیں اتنی مان ہیں تھوڑا پہچان تو تھوڑا مان زیادہ پہچان تو زیادہ مان 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 معلوم ہوا مان مان یعنی ایمان یہ بھی ایمان کم و زیادہ ہوتا ہے سمجھ تو یہ بھی بڑھ جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر معرفت گھڑ گئی تو یہ بھی گھڑ جائے گا تو ایمان گھڑتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے رہتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے تو دونوں چیزیں ہیں یہ ایمان کے ساتھ جیسے جیسے آج جانیں گے بڑھتا چلا جائے گا اسی لئے ترقی ہوتی ہے معرفت میں پہلے درجے کے ہیں پھر دوسرے درجے کے ہیں پھر تیسرے درجے کے ہیں پھر چوتھے درجے کے ہیں اور اگر ذرہ دھوکہ ہوا تو گرتے گرتے پھر پہلے پہ آگئے سوانج میں آگے آنا وہ ایک ہی ذات پیدا ہوئی ہے کہ جو آخری درجے پہ چلا گیا اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں تھا اگر ہوتا سو کے آگے سو فیصد سے کہتے ہیں تو وہ درجہ اگر ہوتا تو وہ درجے کا نام آتھا وہ آخری تھا سو فیصد اب اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں تو ادھر سے آواز آئے گئے کہ آج کل ایمان ہے اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ کل ایمان ہے تو کل معرفت بھی ہے اور جب کل معرفت ہے تو کل علم بھی ہے ایک شعرہ بات پڑھ یہ محمد بارے محمد اصل جو ہے یہ سے بات پتا چلتی جس کو جتنی معرفت ہے ویسا ہی ایمان ہے اور جتنا ایمان ہے ویسا ہی یقین ہے اور جیسا یقین ویسا ہی اتمن ہے جتنا یقین ہوتا نہیں اتمن ہے آپ پوچھتے ایک سوال کا جواب یہی سے لیتے جائے پوچھتے ہیں دن بھر سنتے ہیں یہ بات کوئی نہیں بات نہیں کہنے والا ہوں لیکن جو جواب ہوگا وہ نیا ہوگا دن بار آپ دیکھتے ہیں اور دن بار سنتے بھی ہیں زاکروں سے اور اس کے علاوہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو حضرت عبراہیم ایمان کو رکھتا ہوں کہ جب ایمان رکھتا ہے پوچھتا کیوں ہے پھر مرد کیسے زندہ کرتا ہے اب کیسے کیا مطلب زندہ کرتا ہوں میں خالق ہوں اور میں حاکم ہوں میں مالک ہوں میں حیات دینے والا میں ممار دینے والا میں قادر ہوں تب پوچھنا کہ خدرت پر یعنی اسی کے اندر پوچیدہ ہے کہ پھر کیوں پوچھتا ہے تجوا دیا لے اتمنان نہ قلب تاکہ قلب کو اتمنان ہو جائے کتنا سادھا تھا اور آپ نے بھی سادھا ملیا کتنا میں گھومایا پھر آیا تب بھی یعنی کتنا اتمنان ہو جائے اس کا مطلب اتمنان نہیں آئے تو جب درجہ اتمنان تک نہیں پہنچے تو درجہ یقین تک بھی وہاں تک نہیں پہنچے اور جب وہاں تک نہیں پہنچے تو درجہ معرفت بھی وہاں تک کم ہی ہے اور جب درجہ معرفت کم ہے درجہ علم بھی کم ہی ہے چاہی ادھر سے جاؤ چاہی ادھر سے آؤ یہاں تک عید علم کم ہے تو معرفت کم ہے ہے بہت کچھ ہے اس لئے کو لازم ہے مگر کیا کرے کم ہے وہاں تک پہنچا نہیں اگر زیادہ ہوتی تو اتمنان ہوتا اتمنان کسے کہتے کل میں نے بیان کیا تھا کہ ذرہ ورابر شک نہ آئے تھوڑا تبھی استراب ان کو اتمنان نہیں ہے اور وہاں اتنا اتمنان ہے کہ آواز دے رہے کہ نظروں کے سامنے جو پردہ ہٹے بھی تو پرک نہیں پردے تو ان کا اتمنان زیادہ ان کا اتمنان کم اب اتنی بات سمجھ میں آگئی تو کیا آپ درجہ دو کے عالم کو درجہ پانچ والے کے برابر سمجھتے ہیں میں آپ سے پہنچتا ہوں درجہ پانچ کے عالم کو کیا آپ درس خارج والے کے برابر سمجھتے ہیں اور درس خارج والے کے ساتھ کیا اس کا جو استاد درس خارج کہہ رہا برابر سمجھتے ہیں اور کیا اس سے بڑا جو مرچہ ہے اس کو اس کے برابر سمجھتے ہیں تو علم میں فرق ہو گیا نا کیوں نہیں برابر سمجھتے یہ صاحب منصب علم آئے ان کہا آپ دماغ خراب ہوا ہے یہ درجہ پانچ کا ہے اور وہ مرجع ہے بہت بڑا علم کی آخری چوٹ پہ مفوض ہے اور یہ پہلے زینے پہ دونوں برابر نہیں ہوتے ہے یہ مفضول ہے تو اب نہ پوچھنا مجھ سے کہ کس طرح علی انبیاء اولو الازم سے افضل ہے اب نہیں پوچھنا اس لیے کہ یہاں اتمنان کم ہے وہاں سو فی زیادہ ہے سلوات پڑھئے محمد بارے محمد اب نہیں پوچھنا کہ یہ کیا بات ہے اگر پڑھ دیئے کتوں کے مو بن جاتے ہیں کچھ آئے سے ہیں کہ انبیاء سے پڑھا دی جا یہ حضرت علی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں زیادہ زیادہ اول دوم سے بوم بس چار رو اسے درجہ کیا دینا ہے یہ تو رسول اللہ سے پوچھنا کی بڑھا دیا کی نہیں بڑھا دیا اللہ سے پوچھنا بڑھا دیا کی نہیں بڑھا دیا میں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں جب ساری دنیا ٹھکر آ رہی تھی رسول اللہ کو تو اللہ کہہ کو زندہ نہیں کر سکتا کھڑا کر دیتا جیسے خضر کو زندہ کی ہوئے ہے محمد کے ساتھ وعدہ بھی لیا تھا وہاں پر کہ آنا اور ایمان بھی لے آنا اور تصدیق بھی کرنا اور نسرت بھی کرنا تو کسی پڑھے والے نبی کو بھیج دیا ہوتا کہتا جا جا کر کے سارے مکہ والوں کو پکڑ پکڑ کے بتا کہ یہ نبی ہے تصدیق کر کوئی نبی آیا نہیں آیا نبیوں کو سیٹا تک نہیں اللہ نے رہے اللہ اُس نے کہا مائے 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 آئے محمد مائے آگ کی گراہی کے لئے کافی اور وہ 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 جس کے پاس کلے ایمان کلے کتاب کا علم ہے میں کافی اور وہ جس کے پاس کلے کتاب کا علم ہے اب پیغمبر سے پوچھائیے کون آئے گا حید علی ابن عمی مال حلوات بلی محمد مال محمد آدم پہلے تو وہی آگئے ہوتے ابراہیم لے آئے جاتے اس لئے جگہ یہ پہ قدم قدم پر دین کی نسبت ہی انہی کی طرف ہے دادا تھے تو یہ آجاتے میرا پوتا چھوٹ کھا رہا ہے انہی کو بھیج دیا جاتا کہ چاہیے اور آپ بتائیے چاہیے کون گواہی کے لئے تھے اب وہ چاہیے جو کل کتاب کا علم رکھتا تو ابراہیم تم کل کتاب کا رکھتے ہو کہیں کہ صحیف تک پہنچا تھا آگے بڑھائی نہیں جتنے صحیف نادل ہو وہ تئی علم ہے نا یہ صحیف ہے نا آپ کو چاری کتاب ہیں اس کے علاوہ صحیف ہیں تو جو جتنا پایا وہ تو نہیں تو بولے گا جو نہیں ہے اسے کیا بولے گا صحیف کی حد تک ہے بچارہ تو کہا میرے پاس صحیف آئے ہیں میں صحیف جانتا ہوں اس کے بعد تورات منگا جس پہ آئی وہ جانے آئی وہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے پہلے تو ہی نہیں اب سارا صحیف جتنے بھی تھے سارا صحیف آئی سب سمٹ کر کے تورات میں ہے اور تورات سب سمٹ کر کے انجیل میں ہے اور انجیل سب سمٹ کر کے قرآن میں ہے تو سب کل کتاب ہو گیا نا اب قرآن کے اندر ساری کتاب ہیں سارے صحیف سب کچھ جیز کے اندر ہیں تو میں سکتا کیا ہے آپ کو کچھ ابھی بھی خطرہ ہے کوئی خوش کو تر ہی نہیں مگر سب جو قرآن میں موجود ہے تو جب سب اسی کے اندر ہے اب اس کا مالک کون ہے توجہ ہو کریں آپ جس کے اوپر نازل ہوا وہ ماں دیکھ ہے بات ٹھیک ہے نا اب نازل آپ کو اس کے قائل ہیں کہ 23 سال میں آتا رہا یہ تو آپ کیا قائل ہیں خدا رکھے آپ کو مبارک ہم کو مبارک نہیں ہے اس لئے کہ اس کے قائل نہیں ہے یہ 23 سال میں کچھ آتا جاتا نہیں رہا ہے سمجھ رہے ہو کہ قرآن ایک قائل آتی تھی دلیلیں ہیں ہمارے پاس آئیسے نہیں کہ قائل آئی 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 شاہل کے لئے نہیں آئی آئی ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ نہیں 3 سال میں ایک ایک آئی تپک رہی تھی اب یہ آئیت آگئی جس طرح بولا جاتا ہے آپ سمجھ بھی جاتے کیوں اس لئے کہ قرآن کہتا ہے جا کے دیکھ لیجئے گا تہا میں سورہ تہا وہاں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَاجَلْ بِالْقُرْآن آئی پیغمبر آپ قرآن میں جلدی نہ کریے قَبْلَ آئی یُقْدَ اَلَيْكَ وَحِيَ قَبْل اس کے کہ آپ کو وحی بھیجی جائے اس سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کیجئے گا اما تو جب تک ہائے نہیں تو جلدی کس بات ہی کرے گا نہیں ہے تو کہے کہ جلدی کرے گا اس کا مطلب پوچھ ہائے جو نکلنے والا آئیت اب آپ کو مشکل کھڑی ہو گئی پھر آتا کیا تھا مولان نے کہہ دیا کہ نہیں آیا تھا اب جبریل آیت نہیں لانے والے تھے جبریل پیغام لانے والے پیغام لانے والے تھے اس کو ایک مثال سے سمجھ دو میں اکثر سمجھاتا ہوں چونکہ میں پڑھنے والا تو نہیں تھا لیکن ایک بات کہہ دی اس کے سپورٹ میں بولنا پڑھا رہا تو آیت نہیں پیغام لاتے تھے یوں اور زبردست چل لئیے محفل روچ پہ ہے اور نوبت آگئی آپ کی پڑھنے کی آپ کے بعد مستاد شاعر سے آت نے بڑھایا کہ پچاس شعر کہا ہوں میں اور میرا میری نوبت ہے میں کیا کروں تو انہوں دیکھا اور دکھنے میں کہا جس طرح محفل چل دیکھے اس طرح یہ دسمہ شعر بہت اچھا ہے اور بارہ میں یوں پندرہ میں یوں سول میں یوں اٹھار میں یوں اس طرح پڑھو بھئی آپ پورا نہیں لے کے بیٹھ جانا آلیف سے یہ تک سمجھ آیا نا اب کیا بتائیں پہلا نہیں پڑھنا دسمہ پڑھنا گار پڑھنا تیر پڑھنا چود سال انسانیت کی بزن کو سجا لیا اپنی صداقت پر اور اپنی امانت پر تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اقرہ یہاں سے شروع کر اب اُس کے بعد آیا کہ اقرہ کے بعد کہاں سے ہوگا تو دوسری آیت آئیت اب یہاں سے شروع کر اب ایک بات اور سنتے جائیے جیسے جیسے حالات فراہم ہوتے گئے اور اللہ اُس کے اظہار کو چاہتا رہا ویسی ویسی آیت بھیجتا رہا جیسے حالات فراہم ہوئے جیسے چادر میں آئے کہ انما یورید اللہ اس کو سنا جیسے انگوش دریدی کہ انما والی کم اللہ اس کو سنا سمجھ میں آیا جیسے بچی پیدا ہوئی کہ انہا کل کو سر اب اس کو سنا سلام اے محمد والے محمد 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 قرآن میں جلدی نہ کیجئے یہاں سینے میں سب محفوظ ہے لہذا یہاں سب علم کل کتاب کا علم یہ اس لئے مقدمہ باندھا کہ جب تک ان کے پاس نہ ہوگا دوسرے ایک پاس ثابت نہ ہو پائے گا اگر نہ ہوتا توجہ کرو تو یہاں نبی کو اللہ نے کہا کہ یہ جلدی نہ کرنا وہی سے پہلے اس کا مطلب ہے توجہ کرو اب اس کے پاس ہے تو تم کیسے جانو کی ہے کی نہیں آئے تو جائے سہی ہاتھ پر لیا بھائی سہی کا چیاب پڑھوں سورات پڑھوں انجیر پڑھوں سبور پڑھوں کہ پران پڑھوں سلوات پڑھیں محمد وال محمد اب پڑھ کے بتا رہا نا کہ یہاں تبھی تو نہیں نادل وہ تیس سال والا کدھا رہتے تیس سال والا تیس سال والا ہوگا تبھی تو جانے گئے ابھی تیس سال الگ ہیں اس کے دس سال پہلے گزریں گے تب تیس سال آئے گا تو جب نادل ہوگا تب جانے گئی تو ابھی تو پڑھے دے رہا ہے تو اگر ہے نہیں تو پڑھ کیا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی نا تمہاری لے کے آیا اب یہ پڑھ کے سنا رہا ہے اس سے پہلے مکہ میں بات سمجھے نہیں سمجھے میری بات کو یعنی تیس سال میں جب نادل ہوگا تب ہی تو پتا چلے گا کہ رسول اللہ بھی قرآن جان رہے تھے پہلے ارے بابا جب یہ آئیت آئے گی کہ جلدی نہ کرنا جب تک کی وحی نہ بھیجوں تو اس سے پہلے ہم تو نہیں جانیں گے کہ جانتے ہیں تو جو کیا آپ نے تب اس کا مطلب یہ ابھی نازل نہیں ہوا اور علی پڑھ رہے ہیں میں کچھ یہ نہ چاہ رہا ہوں سمجھ لو اگر تو کہ علی پڑھ رہے اور نازل نہیں ہوا تو علی ہی کے پاس ہے تو پڑھ کے رہے تھے نا اس کا مطلب یہ کہ جس کو سنا رہے وہ جان رہے آئے نا اسے لئے سوال آئے کہ جب محمد پیدا ہوئے تو کیوں نہیں پڑھ نے لگے تھے سمجھ گرو آپ اس کیا مطلب کوئی ہو جو قرآن کو پہلے تو جان رہا ہو محمد والے محمد بغیر معرفت کے عبادت ممکن نہیں ہے سب فضول ہے یہ سب فضول ہے اور کچھ بھی قبول نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ سمجھ کہ فضول بکرہ ہے اس لئے ضروری ہے میرا کہنا جو سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہیں وہ عللٹ ٹپ مار رہے جہاں عللٹ ٹپ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا کہ بھئی عللٹ ٹپ لیکن جہاں پھر ہے وہ جانتے یہ حدیث اور روایات اور آیات جو دیا گیا ہے اسی کے تحت پروریش پائی ہے اسی حساب سے سوچتا ہے فکر کر رہا ہے تو امام نے فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ سلام نے بہت ہی مستند اور معتبر رابی علم رجال کا باپ اور آپ جانتے ہیں روزانہ ہر سال تیس دن تک پڑھنا چاہیے اگر نہیں پڑھتے وہ پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں ابو حمد سمالی جن دعا پڑھتے ہیں ابو حمد سمالی پوچھ رہے ہیں کہ فردند رسول آپ یہ بتائیے اللہ کی عبادت کیسے کریں آپ نے فرمایا کہ عبادت خدا کی معرفت سے ہے بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہوگی کہ کیفہ یورف اللہ اللہ وہ کیسے پہچانے توجہ کرو آپ اب عقل کے حساب سے ایسا پہمانہ امام بتا دیں کہ جو بچہ ہے وہ بھی سمجھ جائے اور جو بڑھا ہے وہ بھی سمجھ جائے جو اپنے کو عارف سمجھ سمجھ عارف کفاف تو وہ بھی سمجھ جائے کیا کہ رہے ہیں جیسے اتنے کہ کیفہ یورف اللہ تاکی حتی یعبد اللہ تاکی ہم اللہ کی عبادت کریں کیفہ یورف تو آپ نے نیت کا اقرار کرنا کی خدا ہے یہ پہلی منزل پہلا دینا معرفت کا ہے سمجھ دیجئے میں معرفت بیان کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں امام حتی اللہ سلام کیفہ یورف کا تصدیق باللہ اور کسے قلب سے دل سے اگ دبان دیئے تصدیق باللہ اس کے بعد تصدیق لرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق ہو تو ختم ہو گیا نا اللہ محمد رسول اللہ کے تا آسان ہے اب اگر اتئی پہ ہوتا تم ہی سے اٹھاتا چل دیتا اب پھر بھی دیئے تو مولا نے کہا کیا چاہیتا ہے کہا مولا یہی پہ ختم یا آگے بھی کچھ ہے تو حضرت نے کہا ابھی بہت دور تک ہے پھر آپ یہ تین ہی آتا فرمائیے کیا ہے تو آپ نے کہا تصدیق بللہ تصدیق لے رسول اللہ اور اس کے بعد فرمائے آل اقرار بی ولایت علی بن عبید آل اقرار بی ولایت علی بن عبید آل اولاد الماسومین اور ان کی اولاد ماسوم کی ولایت کا اقرار و اسمت القبر اور فاطمہ زہرہ کی ولایت کا اقرار آدھا سمجھ آیا نا اے تو نہیں نہیں کہ یہ ٹھہر گئے پھر پوچھا مولا اور بھی آئے کھا بھی اور ہے پوچھا وہ کیا کعول برات من عدائی حمد جو یہ سمجھتے ہیں کہ برات الگ چیز ہے وہ کان کھول کے سنیں معرفت جد احمد نام برات سلوات پڑی محمد والی محمد 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 سلوات 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 زمین بولی فلک بولا نبی بولے ملک بولا میرا آقا میرا مولا محمد 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 لی زہرہ کے تمام خادروں پہ لانت بی سہرہ محمد اور بھی لمبی چوڑی ہے بہت لمبی چوڑی ہے روایت اور اس روایت کے آخر میں راوی نے پوچھا کہ اگر یہ سب نہ کیا اور عبادت کیا سمجھو کرنا اگر یہ سب نہ کیا اور عبادت کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت اس طرح گمراہی میں کر رہا تھا سمجھ آیا نا گمراہی کی عبادت ہے جب تک کی آپ تصدیق خدا نہ رکھیں جب تک کی تصدیق خدا جب تک کی وحدانیت پر یقین نہ ہو ایمان نہ ہو علوہیت ہاتھ میں ہو رسالت پر یقین ہو اس کے بعد بلا ہے تولہ اور تبرہ سمجھ میں آیا نا یہ دو جس بات سمجھ میں آگئی نا اور آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ سیدھا میں لے چلا ہوں آپ کو اللہ رسول اور علی سیدھا سیدھا ہے اور اگر اُلٹا کیا تو اُلٹ جاؤگے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور ایک دو نہیں نہ معلوم کتنے صحابیوں کے بدوں میں جب عبداللہ ابن عباد نے پوچھا کہ کیا ہے مسئلہ اگر ہم جدا کر دیں تو تو نبی ناراض ہو کے غضب غضب ہو کے کہا من فارق علی جس نے بھی علی کو جدا کیا فارق نہیں اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ من فارق نہیں فارق اللہ جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا جب علی کو چھوڑ کے اللہ کی تو ہی اللہ کی تو ہی دی ہو گی سلوات بڑھئیے محمد بھالی بغیر بھالی جنرس میں جلے جائے یہ کیسے بھلا مقی جو کونے رسالت کے وفادار نہیں ہیں مر خائداری کون سے پوچھا کہ اب ہم صرف اللہ اور رسول تک گئے اور اس کے بعد نہیں بجا لائے تو حضرت نے فرمایا یعبداللہ ہاں کذا اس طرح سے عبادت کرنے والا کہ یہاں سے چھوڑ دے زلال لن گمراہی کی عبادت ہے زیادہ یہ گمراہی کی عبادت ہے آپ جو ہے وہ معرفت سے یہ معرفت کے آجزہ اور عرقان ہیں اور یہی امتعاد ہے الحمدللہ فرقِ حر حق کا کہ وہ معرفت کی تلاش میں ہے فرام کو کیا کرنا ہے کوئی بھی وہ جس کو اللہ کہے گا اس کے ساتھ نے جھک جائیں گے ملائکہ بھالا شیوہ ہے اپنا وہ یہ بلیس کے راستے پھوڑی چل لیں کیا کرنا ہے ہر جگہ پہ کرنا توڑی نہ ہے ملائکہ کے شیوہ ہے جہاں کہے گا جھک جھک جائیں گے جہاں کہے گا ہٹ جھٹ جائیں گے اب یہ کہ وہ ہر بات کو کھوما کے وہیں لے جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہی چھکنا ہے تو ہم کیا کریں اس سے کو جا کے پیٹو یہ تُو نے توعید کے تو بڑے پجاری ہو کہیں نہیں چھوڑا کہیں جگہ جگہ پر رکھا آپ دیکھ رہے ہیں نا کل بتایا نا آپ کو جواج اللہ صحافی مکانے بٹھال دیا اب آپ دیکھ لیجئے بستہ کون کو لٹھال دیا اور اپنی جگہ پہ بٹھال دیا ہے نا ہر جگہ ہے نا کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں یہ سب جو ہیں آ رہے ہیں تو اب ان کے بغیر نہ معرفت ہو سکتی ہے اور نہ عبادت ممکن ہے تو یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے بے حبی اہلے بہت عبادت حرام ہے یہ آیت اور روایت سپورٹ ہے تو آپ اپنا دماغ مت خراب کیجئے چند بے اکوفوں کے کہنے پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی کان میں آیا پھونک دیا مزدور ہے بچارہ جو ہے یہ جھا رہا پا رہا ہے اسی کا کھا رہا ہے تو وہ تو پھونکے ہی گا آگے کے تو اپنی جوٹی انجام دیکھا وہ بھونک دیا اور آپ اتھر اتھر ہونے لگے بھئی اب اس میں کچھ نہیں اب اس کو کیا ہے ہر وقت یہی چیز رہے گی ہر وقت وہی چیز رہے گی بغیر اس کے ہر وقت رہے گی ہر آن رہے گی ہر لمحہ رہے گی ہر سانس رہے گی اگر ہر سانس نہ رہی تو اپنی سانس کو بھول جانا پھر پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا کہ وہاں آتے آیا جب یہ نہیں رہے گا سانس میں اور دم نکل لاؤ گا تو ملائکہ تھپڑی تھپڑ مار رہے گی جا کے دیکھ لو سورہ محمد میں اور پھر رسول اللہ کی حدیثیں سن لینا وہاں پر رسول اللہ نے بتایا ہے اہل سنت کی مطبع کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جو لوگ علی و فاطمہ و حسن و حسین سے محبت نہیں رکھتے اور دم نکلنے لگتا ہے تو ملائکہ پٹا ہی کرتے ہیں جا کے دیکھ لیجئے آپ دل چاہے مار کھانے کو تیار ہو جائیے دل چاہے بچ جائیے ملائکہ کے پٹنے سے آپ کو بتا دیا گیا راستہ آ جا کے دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے پوچھ لیجئے ان علماء سے اب آج کل تو ما شاء اللہ میڈیا ہو گیا ہے آپ تو دیرے دیرے سب اعترف کر رہے ہیں سب آہستہ آہستہ بولتے جائے ہم سے اچھا بول رہے ہیں زیادہ بیان کر رہے ہیں ہم تو ڈرڈر کے بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے چرا چاروں طرف چیزیں رہتی ہیں تو ہم کو ڈر نہ آئے کہ بھئیہ کچھ نکل نہ جائے کچھ سمبھل لو یہ بھی سمبھل لو سمبھل لو اس لیے کہ ہم جو بول رہے ہیں ہم کئی اور سے بول رہے ہیں کچھ اور بول رہے ہیں سمجھنے والا کچھ اور تو مجھ رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا ہمارے تھے تو مجبوری ان کے ساتھ یہ بھی مجبوری نہیں ہے جو چاہتے ہیں بلکل حق بولنا ہے میں نے کل بھی کہا تھا یہ اللہ کا تلرہ امتحاد ہے کہ دشمن سے ہی حق بولواتا ہے دشمن سے ہی حق بولواتا ہے اس لئے کہ تم تو ادھر دل لگی ہے لپٹی کرو گے بتاتا رہا ہوں کر رہا ہوں کھل کے نہیں بول سکتا ہوں لگی لپٹی کرنا ہے تو تم تو کرو گے ایسے ایسے آپ دشمندے کروائے گا حق نہ چھپنے پائے ہم کو کہہ رہے ہیں آپ نہیں بولیے آپ اٹھائیے گوگل میں سب موجود ایک نام تحت کیجئے دھڑتے آ جاتا ہے ہم کو نہیں بولیے گا نہیں آپ اگر بولے تو آپ خلاف بول دیئے ہم کو بولنے پر پابندی لیکن اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا حق جو آئے چھپتا نہیں ہے اس لیے محابرہ ہو گیا کہ حق ایسا جاگی ہے سرچو کے بولتا ہے سرچو کے بولتا ہے لہذا بغیر معرفت کے ان لوگوں کی نہ عبادت ہے نہ اطاعت خدا ہے اطاعت خدا بھی نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہ لاکھ لاکھ کوئی میری اطاعت کرتا رہے میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی میری عبادت کرتا رہے لاکھ لاکھ لیکن اگر وہ علی کی ولایت نہیں رکھتا تو میں اسے نجات نہیں دینے والا اور ایک دو نہیں پچاسوں حدیث کم سے کم یقین آ جائے آپ کو شک نہ رہ جائے اور یہ کہنے کا نہ رہ جائے کہ ضعیب تو نہیں ہے قوی سے قوی بڑے بڑے سمجھ میں آیا نا اپنے پرائے سب بین الفریقہ ہیں تو آپ اتنے ہی کرتا ہے کہ ہلاتے ہیں یوں نہیں سب سمجھ دیجئے آپ سن لیجئے یہی حدیث ہے معروف ترین حدیث ہے فرزندے خلیفہ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ اگر کسی کو ہزار اور پھر ہزار سال یعنی ہزار کو ہزار سے ملٹپل کیجئے لاکھ سال زندگی مل جائے اور اس کے بعد وہ دن دن بھر روزہ رکھے رات رات بھر نمازیں پڑھے اور تمام تواف ساری زندگی تواف کرتا رہے اور اس کے بعد وہ بینر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیا جائے تب بھی اللہ نہ اس کے نماز کو قبول کرے گا نہ روزہ کو نہ حج کو نہ زکاة کو کیوں کہا اس لیے کہ اگر اس کے دل میں ولایت علی اپنے ابھی تحالیب رہے اگر دل میں ولایت علی اپنے ابھی تحالیب رہے تو قبول مگر یہ تو نہیں ہے اب یہ بات جملہ آجاتا ہے تو کہنا پڑتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جڑوا بچے ہوتے ہیں جب ایک کو لاؤ تو دوسرا توڑتا ہے جب تک کہ دوسرے کو سامنے نہ لاؤ جڑوا سمجھ میں نہ آئیں گے تو جڑوا کے معنی ہے کہ یہ آئے تو آپ یہ سمجھ نہیں جئے جیسے ہی ولایت علی تولا جیسے ہی آئے جس کا جڑوا جو آئے وہ آنا پڑتا ہے اس کو آنا پڑتا ہے ہم کو کہنے ہی دورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا ولی اپنے ابھی تحالیب جس کے دل میں ولی اپنے ابھی تحالیب نہیں ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ یہ شہادت کچھ بھی قبل قبول نہیں ہے اور اس کے بعد پھر انہیں نے فرمایا یہ میرے بابا نے بتایا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَلْ بَرَاتُ مِنْ عَادَائِهِمْ جو ان کے دشمنوں سے بھرات نہ کرے سواجہ کر رہے ہیں آپ اس کا پھر فرمایا کہ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو جا یوم القیامت آئے سن من رحمت اللہ ایسا قیامت میں آئے گا کہ اس کی دونوں پیشانی کے درمیان لکھا ہوگا آئے سن من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس آئے اللہ کی رحمت سے مایوس آیا ہے سواجہ کر رہے ہو اب تم رحمت ہی میں رہ گئے جنت و جہنم کے چکر میں ہو اب قرآن سے پوچھو رحمت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ رحمت کیا ہے امار صلی اللہ رحمت لعالمین اے پیغمبر آپ کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو نبی کس بات کا اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت میں جب آئے گا تو اپنے نبی سے ملنے سے محجود ہوئے گا تو اب یہ دمنا پر ناکن کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ پر جوا لیں گے سلامت پر یہ محمد والے محمد یہ بخشوں آئیں گے یہی بخشوں آئیں گے یہی لے جائیں گے تب ہی اے زی نئی تب ہی کہا ہے فاطمہ فاطمہ جو ہے فاطمہ کہا ہی سلیے گیا ہے یہی لہنہا فاطمہ حضاب جہنم سے اپنے چاہنے والوں کو جدہ رکھے گی سوچنا ہے اس لیے فاطمہ اور عجیب ہے ایک طرفہ ہمیشہ پڑھتے ہیں لوگ تو یہیں پہ آپ واہ واہ کرتے ہیں بات ختم ہو جاتے ہیں کہا حاصل ہو گئے ہیں لیکن پوریہ علم نہیں دیتے ہیں بتاتا ہی نہیں صاف فرمایا ہے پیغمبر نے فرمایا ہے اس موضوع سے متعلق کم سے کم پندرہ سے بیس رواستیں پندرہ سے بیس علتیں اور وجہیں اور ریزن ہیں فاطمہ کے نام ہونے کی سمجھ مہا ہے نا فاطمہ کے معنی جو ہیں یعنی جدا کرنے کے ایک تو کل پڑھا تھا آپ کے ساتھ کہ تمام مخلوقات کو ان کی معرفت سے جدا رکھا گیا ہے نا وجہ یہ ہے فاطمہ کو فاطمہ یوں کہا گیا ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو عذاب دوزک سے جدا رکھے گی یعنی نار ہے نا یہ ایک طرف ہے یہ چاہنے والوں کو جب جدا رکھے گی کس سے عذاب سے کس سے جہنم سے یعنی نار تو دشمنوں کو کیا کرے گی اللہ تو وہ بھی تو ہونا چاہیے نا تو اسی لئے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ یہ نام جو ہے مشتق ہے اللہ کے ناموں میں سے اس کے صفات میں سے وہ جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں بتا رہا ہوں آپ جانتے ہیں فاطر و سماوات یہ مشہور ہے یہ آپ جانتے رہیے اس کے علاوہ سنیے جو آپ کبھی نہیں سنا گیارنٹی سے کہتا ہوں بڑے بڑے نہیں سنے تو آپ کیا سنے ہو گیارنٹی سے کہتا ہوں یہ کوئی تفاخر نہیں ہے کہ آپ سمجھئے فخر جتا رہا ہوں یہ چیزی ایسی ہے کہ کنز ہے چھپا ہوا ہے جب جھونڈوگے کھو دوگے تب نکلے گا حدیث قدسی میں سے ہے کہ اللہ اللہ نے کہا انی فاطمو میں فاطم ہوں اور اپنے اولیاء اپنے اولیاء اور چاہنے والے ولیوں کو میں ان کو جدا کرنے والا ہوں انینار دوزک سے سمجھ بھی آیا نا انی فاطمو میں فاطم ہوں توجہ کیا آپ نے اور وہ آدائی اور اپنے دشمنوں کو جدا کرنے والا ہوں انی فاطمو میں فاطم ہوں اپنے دشمنوں کو جدا کرنے والا ہوں انی جنت جنت سے جدا کرنے والا ہوں توجہ کیا آپ نے جیسے اللہ کا نام جیسے اللہ کی صفت ویسے ہی یہ صفت اور یہ نام ہے اللہ کیا کہنا ہے میں جدا کرنے والا بڑا غور سے سننا اور سمجھنے کوشش کرنا اور کھبرانا نہیں اور پھٹکنا نہیں درہودر اور ظالموں کے کہنے سے بچھڑنا نہیں اللہ نے کہا میں فاطم میں جدا کرنے والا تو اب آیا تو جدا کر توجہ کرنا ہے آپ آیا تو حشر میں اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جڑتا کر اس کو ہی دار کر توجہ کرو اگر آ جائے تو خدا نہیں اب چاہیے یہ کہ کوئی کرنے والا ہو تو یہ کام کی مدھر کا نام فاطمہ ہے سلامت بڑھو محمد و عالم حمد اگر آ جائے تو خدا نہیں اور دل چاہے بھلا لینا تم بھلا لو جہنم میں ڈلوا دو ہمیں کیا کرنا ہے تو ہارا خدا جائے جہنم میں ہمارا خدا ہی نہیں سکتا جہاں مجسم ہوا ختم ہو گیا جائے صحیح پکڑ کے جدہ کیا گیا تو کوئی چاہیے نا جو اس عمل کو اس صفت کو انجام دے توجہ کرے یہ ہے مظہر اس کی فاطمہ بات سمجھ میں آئی نا یہ ایک فعل بتایا نمالوں کے تیع فال کی مظہر فاطمہ ہے اور تھی طرح کل مظہر علی ہے اب تو سمجھ میں آیا جب تک مظہر مظہر نہ ہوگا برابر کا نہیں ہوگا اس لئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی کوفو نہیں تھا صلوات پر یہ محمد والے محمد یا سیدہ یا زہرہ یا زہرہ یا سیدہ یا زہرہ یا زہرہ یا سیدہ یا زہرہ یا زہرہ ایلال فاطمیون آنا فاطمیون ضرورت بر محمد وعلی محمد صلوات ان کے لئے ہے جو طلبہ ہیں جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں اور ان کتابوں کی طرف مطالعہ فرمائیں اللہ میں ایک کجروی علی اللہ مقامہ واعظت تہرانی کے نام سے مشہور تھے دو سو سال پہلے ایسی نایاب کتاب خاصائص فاطمیہ لکھی کہ آج تک کوئی جواب نہیں پیدا ہو سکا مار کتاب رمزی ہے کتاب جو ہے عرفانی ہے رمزی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ آئیسی کتاب ملاحظہ فرمائیے آیت جو ہے اس کے معنی چاہے جو کر لیجئے سب تو اپنے اپنے صلیقے سے کریں گے اور اس کے بعد فوراں جو ہے کسی عطاق کو چپکا دیں گے کہیں فلان صحابی یوں کہہ رہا تھا فلان یوں کہہ رہا تھا اس لئے کہ اپنی تو چلے گی نہیں یا تک کہ آپ وہاں تک نہ دیجئے تو بتایا فلان صحابی یوں کہہ رہا تھا فلان یوں کہہ رہا تھا اللہ نے کہا یوم ایدن یفرہ یوم ایدن یفرہ المومنون مومنین اس دن خوشحال ہو جائیں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی نصرت سے یَنْصْرُ مَنْيَ شَاعْ اللہ جس کو چاہے گا اسی کی نصرت کرے گا بَهُوَ الْحَدِيْزِ الرَّحِيمِ اسے زیادہ نہ کوئی غلبہ رکھنے والا ہے نہ اسے زیادہ کوئی رحمت کرنے والا ہے لہٰذا مومنین خوشحال ہو جائیں گے اس دن جس دن اللہ کی نصرت ملے گی اور جب اللہ جس کو چاہے گا اس کی نصرت کرے گا تو جس کی نصرت کرے گا وہی خوشحال ہوگا دشمنتہ دیکھ دیکھ کے جلے گا حیقی نہیں آپ جیسے جیسے مبذرین لگے میں کہتے ہیں سورہ روم میں تھی نا یہ تو روم والے کے سلسلے سے ہے یعنی جب روم کی فتح ہو جائے گی تو لائر اللہ کی نصرت آئے گی اور روم پہ ہم کو فتح حاصل ہو جائے گی اور جیسے ہی فتح مل گئی بسے مومنین خوش ہو گئے کہ ہم کو فتح مل گئی اور اس کے بعد پھر یہ فنہ ہو گئی ہاں آپ پہلے آپ روم پہ فتح کر لیے تو خوش ہو گئے اب بعد آپ روم کے جوتے کھا رہے ہیں کمنایا ایسی خوشی کے خبر دے رہا علیہ عزباللہ ایسی خوشی ہو کہ مومن خوش ہو گیا تو خوش رہے زندگی پر سمجھ کر رہے ہیں ایسی چاہیے ایسی کا دو پیسے کی دو ٹکے والی خوشی ملی آج تھوڑا دکھائے کل پھر جوتے پھر جوتے کہوں تھی خوشی اب لگے اپنا صاحب کہیں اس سے ملا دیا کہیں اس سے ملا دیا مسارت اللہ نصر اللہ نصر اللہ کے معنی جو ہیں وہ روم کی فتح نہیں ہے خدا کی قسم یہ نصر اللہ آخرت کی بات ہو رہی ہے پوچھا فرزند رسول کس طرح گا واللہ نصر اللہ اجدتی فاطمہ یہ میری کنیزہ ہے توجہ حضور اب میں نے جب روایت پڑھی تو میرے دماغ نے کہا کیا ضرورت تھی یہیں پہ آ کر پھر پوچھنا اچھا ایک دفعہ تو جان گئے تو پوچھنا کیا رک جاتے اور دیکھتے رہتے لیکن پھر سے پوچھنا یعنی اتنا زیادہ ذکر زہرہ محبوب ہوا کہ علوالعظم پیغمبر نے ظاہر کیا خواہش کہ پھر سے سنا دے کہ یہ کون ہے آج زہرہ کی سنا آج زہرہ کی فضیلت بیان کرنے والا خدا ہے اور زہرہ کی فضیلت سننے والا علوالعظم نبی ہے اور یہ فضیلت بیان کی ٹھہر گئے اور پھر قرآن نے لکھا اتنا کہ حضرت ابراہیم نے کہا بارِ الہا مجھے اس کے محبوں میں سے قرار دے ویسے ہی قرآن آگئی اِنَّا مِن شیعت ہی اللہ ابراہیم ابراہیم جو ہے ان کے شیعوں میں سے ہے آج آج نبی ہے نبی ہے شیعہ جو ہیں لفظ شیعہ درمت دھوماؤ وہ ہمارا انکسار ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہم کم عمل ہیں ہم ایمان میں کمی ہے تھوڑی سی اس لئے انکساری میں نیچے آجاتے ہو لفظ شیعہ ہمی پہ ہے یہ نہ سمجھنا ہم انکساری میں آجاتے ہیں بڑے بڑوں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ شیعہ ابراہیم شیعہ سوجہ ہوئی اب میں ابراہیم کے برابر تھوڑی نو اس لئے انکساری کرتا ہوں سمجھ میں آیا نا ابراہیم شیعہ پہ سمجھ میں آئی نا گھٹانا نہیں اس لئے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا المتقون شیعہ تو نا متقی جو ہیں میرے شیعہ ہیں توجہ کر رہے ہیں دن اور آس سر پٹک رہے ہیں بڑے بڑے پوٹھا نکال لیں نماز پڑھنے سے تقویٰ نہیں آجاتا پہ سمجھ میں آیا نا امام نے صادق کر دیا المتقون شیعہ تو نا یعنی تقویٰ آئے گا ولایت علی سے اس لئے کہ تقریر کو بھلا بیٹھے ایک منٹ میں تم لوگ ابھی بتا چکا ہوں کہ بغیر ان کے عبادت زلالت کی عبادت تو تقویٰ کدھر گیا آپ نماز پڑھنے سے تقویٰ مل جاتا توجہ کریں آپ بغیر ولایت علی کے نماز تقویٰ نہیں لانے والی لہذا فرمایا جی ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے محبوں میں قرار تھے اللہ نے نقل کیا قرآن میں اور وقت بہت زیادہ ہو گیا میلیس کی آخری ہے بات بہت زیادہ ہے میں سمیٹھتے ہوئے کیسے کم کروں اور سوچ رہا ہوں آپ کے دہلہ ابراہیم ابراہیم ان کے شیعوں میں سے ہو گئے اب ابراہیم سے پوچھا گیا روایت کا جد ہے کہ کیا بات تھی تو ابراہیم نے وہی پہ کہا اس لیے کہ میرے دل میں ان کی خاص محبت آج جو کر رہے ہیں یہ عامداللہ اللہ کی خاص گنیز ہے خاص محبت آج تک نام لیتے کہ نہیں دنیا میں کتنا بڑا فائدہ ہے مگر پھر ان سے محبت رکھو جنہیں کہ قدم با قدم چلنے کوشش کرو تو دنیا میں اعترام سے نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں اعترام سے کون تھی ایک خوابش کی رہنے والی عورت لیکن دنیا میں کتنا بڑا مرتبہ لے لیا کیسے وجہ تھے سیدہ کی محبت ہے نا سیدہ کی غلامی ہے نا سیدہ کی کنیزی ہے نا جو دیکھا وہی کرنے لگے بی بی نے کھایا تو خود کھا لیا بی بی نے روزہ رکھ لیا خود روزہ جو دیکھا وہی کر لیا آگے اب قدم نہیں بڑھانا اس لیے کہ یہی ہماری مقتدع ہیں اور میں چونکہ ختم کر دے رہا ہوں جان بوجھ کے اور ساری باتیں چھوڑے دے رہا ہوں اب آپ کے وقت کی تنگی کی وجہتے دوسری بھی مئلسیں ہیں لہذا میں یہی پہ ایک جملہ کہتا ہوں عظمت فضاء اتنی ہے کی نہ پوچھو پہلے سیدہ کو سمجھ دو سیدہ کو سمجھ گئے جہاں تک پوری معرفت تو ہو نہیں سکتی جہاں تک سمجھے ہو یہی بہت بلند ہے اب جب سیدہ کو یہاں تک سمجھ گئے تو جانشینی سمجھتے ہو جانشینی وہی ہے کہ جو وہی صحیح ہو سمجھ آیا نا سانی اول کا سانی وہی کہلاتا ہے جو اول جیسے ہو اسی لیے زینب کو سانی زہرہ کہتے ہیں جو عظمت زینب کیا ہے وہی ہے جو حضرت زہرہ کی اور وہ بھی سیرت جو حضرت زہرہ کے آن رہ گئی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا اس بھی سیرت کو زہرہ نے اجاگر کیا زہرہ ماں ہے زہرہ بیوی ہے زہرہ بیٹی ہے لیکن زہرہ کا بھائی بمسلہ خدا نہیں ہے توجہ کریں آپ تو جو بھائی کا کوشہ ہوتا ہے سیرت زہرہ کے تکمیل کا نام زہنب ہے یہ ہے زہنب علیہ اس رہے میں خالی زہنب نہیں کہتا زہنب علیہ بہت بلند بیوی ہے اب آپ فزہ کا مقام سمجھئے کہ کتنا بلند کر دیا زہنب نے بھی عدیزو جب سوار کرنا ہوا اونٹ کے اوپر تو بیوی زہنب نے جیسے گھر کی ساری عورتوں کو سوار کیا ویسے ہی آپ نے کہ فزہ تم بھی مجھ پہ قدم رکھ کے سوار ہو جا سوار کریں بس عزیزو سمجھ دیجئے میری نگاہیں حیران تھیں کہ کیا وچہ ہے کہ اتنی بھلند بیوی کو اللہ نے معصوم نہیں بنایا اس لیے کہ ہم چودہ سے پندرہ نہیں کر سکتے چودہ معصوم پندرہ نہیں بنا سکتے اللہ کی طرح منسوس من اللہ تو کیا وجہ ہے کہ جو رتبہ بر رتبہ معصوم کے ہو اسے معصوم نہیں بنایا اس کو بھی شامل کر لیتی ہے اس کو بھی شامل کر لیتا اللہ کیا وجہ ہے بس جب یہاں پہنچا تو سمجھ میں آیا کہ شاید یہ وجہ ہے معصوم کی عظمت ہے کوئی معصوم پر سوار نہیں ہو سکتا توجہ رہے غیر معصوم ملاحظہ کیجئے آپ اب یہاں پر اگر کوئی تھا معصوم تو زین العابدی معصوم تھے اور وہ سب کو سوار کرتے تو سب غیر معصوم تھے توجہ کریں آپ تو اس لیے حضرت زین نے نے وہ کارنام انجام دیا فضا کو بھی کہا سوار ہو جاؤ اب اس کے بعد جب خود کو سوار ہو نہ ہو تو ایک مرتبہ رخ کیا باز کربلا سے لائے تھے بھئی آؤ سوار کرو عزیزوں میں نے زینب سے شروع کیا ہے آج سوچیں گے آج شب شہادت ہے میں لا رہا آنکھو زینب ایک مرتبہ چھکی دکھ کی ستائی زینب بچپنے سے ظلم کی ماری زینب اس طریقے آواز یا بھائی خوبات اے بھائی اٹھو آؤ بہن کو سوار کرو کوئی جواب نہیں پلٹ جے بھائی بس اپنی زندگی تک بڑا حترام کیا آؤ بہن کو سوار کرو حدیثو روایتوں میں ہے کہ ایک نحیف سی آواز آئی کہ حبی امہ آپ میرے شانوں پر قدم رکھ کر سوار ہو جائیے اب میں کہوں مکہ میں قابے میں رسول علی کو سوار کیے تھے آج علی زینب کو سوار کیا حدیثو یہ واضمت ہے زینب نے کتنا بڑا رتبہ دیا آپ اندازہ کرو یہ ایک رتبہ میں نے شروع یاد کیا لیکن دوسرا رتبہ سن لو جو اور بلند تر ہے حدیثو سیدہ کی کنیس تھی مگر آپ یہ عدر رکھنا پوری دنیا کی ہر فرد کے لیے مشکل کشا مولا علی ہیں جو بکارتا ہے علی کو پکارتا ہے کیا آپ میری مشکل میں آئیے مدد کے لیے لیکن زہرہ جب درو دیوار کے دربیان کی تھی تو کوئی لب پر لفظ نہیں تھا ایک ہی لفظ مورخین نے لکھا آواز یائی فضا اے فضا دوڑو میرے مہتن کو دیکھو جزا کم رب کم خیر جزا میرا مہتن شہید ہو گیا بس میں نے مہلی سوام کر دی حضید ہو آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں حضرت سیدہ کا دل خوش ہو جائے بی بی کو دہیا معاف کرنا اے بی بی نہ مسائل پڑھنے کے قابل نہ فضائل پڑھنے کے قابل جو ٹوٹا پھوٹا آتا ہے صرف آپ کی مدھا کر رہا ہوں آپ کے چینے والوں کے دل میں آپ کے عمر کو ڈال رہا ہوں اور آپ کی مسئیبت بیان کر رہا ہوں عزیز و غش میں ہے بی بی اور فضا مدد کر رہی ہے فادی دان گرامی لکھا یہ بھی ہے روایت میں ایسے موقع تھے لیکن غیرت علی نے اجازت نقی کا وزہ دوڑو ایسے موقع پہ عورتوں کو عورتوں کی جورت ہوتی ہے عزیز سوچو کہ جس کا بچہ پیٹ سے اس طریقے سے باہر آگیا ہو شہید ہو گیا پہلا شہید ہے راہ ولایت علی میں عزیز پہلا شہید محسین راہ ولایت علی میں دوسری شہید سیدہ راہ ولایت علی میں یہ ظالم اور قاتل نے جو تلوار کا گندہ مارا تھا ہاتھ کے پھیڑ میں عزیز و خون و و بہت میں اتنا کہوں گا بی بی جب یہ تلوار کا گندہ لگا اور خون نکلا سو علی اکبر تو یاد آیا ہوگا جس کے سینے پہ برسی لگی تھی جزا کم رب کم خیر الجزا بہت عزیز آنے کے رامی سیدہ کو پرسا دے لو سب شہادت ہے میں وہاں تک جاؤں گا خبر آؤ نہیں تھوڑی دیر آج مسائے پڑھوں گا اور تھوڑا دیر ہو جائے تم آفی چاہتا ہوں میں چون کی کہا گیا مجھ سے کہ آپ کو وقت آئے اس لئے کر رہا ہوں ورنہ وقت کے اندر اترنا چاہتا تھا ایک گھنٹے میں لیکن انہوں نے کہا آپ بڑھا سکتے ہیں اس لئے کی شبہ چہادت ہے عدیظہ دیکھیں بی بی کو اس حالت میں ہے بی بی عزیزہ نگرامی مردبہ پھر اس کے بعد روایت نے لکھا ہے کہ جو بستر پر گری ہیں تو اٹھ نہیں سکتی ہیں اس قدر ظالم کی ذر اور اس قدر درو دیوار کے درمیان پسنے کا زم ایسا کاری رہا کہ جب بی بی بستر پر گئی تو اٹھ نہ سکتی عزیزہ نگرامی بس بستر پر رہی آبت ہے میرے بابا آئیے دیکھئے بابا آئیے دیکھئے بابا ظالمین نے کیا کیا ہے میرے بابا آئیے دیکھئے عزیز بس میں مبتصر سے مبتصر کر آپ کا جب وہ وقت قریب آنے لگا کہ جس وقت میں محسوس کیا کہ اب جو ہے وہ فراق ہوگا تو آپ نے فرما اے آب الحسن اب میں اپنے بدن میں قوت نہیں محسوس کرتی حدیدوں میں نے کہا تم نے سنا امام صادق علیہ صلی اللہ سلام سے روایت ہے کسی نے پوچھا کہ بی بی زہرا کی حالت کیا تھی کہا کیا کہتا ہے آپ رونے لگے آنکھوں سے آنسو گرنے لگا اس نے پوچھا مولا بتائیں کہا تو کیا پوچھتا ہے اٹھارہ برس سن تھا اور اٹھارہ برس کے سن میں سر کے بال زفیدی کی طرف چلے گئے تو کیا کہتا تو کیا کہتا ہے سن سیدہ کا یہ عالم تھا کہ آپ کا پیکر تھا لیکن کل آپ نے جملہ کا سار کل خیال اٹھارہ 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 کیسے خیال ہوتا ہے یعنی ایک تھانچہ ہے بہت اور کچھ بھی نہیں حدیث سوچو کہ بی بی کا کیا عالم تھا حدیث نگرامی کروٹ لیتی تھی تو ام ایمان کروٹ لیتی تھی تو ام سلمان کروٹ لیتی تھی تو جناب اسمہ بنت ام یہ مدد کرتی تھی تو آپ کروٹ لے پاتی تھی اس لیے یہ آپ جو جسم کی پسلیاں تھی عزیز و زخوی ہو گئیں ٹوڑ گئیں ارے میں کیسے لفظوں میں کہوں میرے اصطاد محترم حضرت آیت اللہ لطمہ آگا وحید خوراسانی نے ایک تقریر میں ارشاد فرمایا جس میں ہم شریعت تھے درس میں اور بھی لوگ ہوں جو انہوں نے برمایا کہ سوچ اور غور کرو کہ انسان سانس لیتا ہے تو اس کے سانس لینے کی نلی جو ہے وہ گردن زالیم نے توڑ دیا نا زہرہ سانس کیسے لیتی زہرہ کیسے سانس لیتی زہرہ کیسے سانس لیتی زہرہ کیسے سانس لیتی حضی مدد کرنے کے لیے بی بی آہ عزیزہ نے گرہ بھی تھوڑا اور بس میں تھوڑا ہی زحمت دھونگا لیکن بی بی کے غم میں پرسا دے لو حضرت ولی آسر کو یا حجت اللہ آہ ضرور کہیں نہ کہیں کوشے میں ہوں گے آپ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اے مولا ہم غریبوں کا پرسا لے لیجئے اے مولا اپنے جدہ تھا اس لیے کہ تنی ستائی ہوئی ہیں کہ آج اس دنیا میں بھی ظالموں نے گھر گرا دیا ہے آج جنت البطی بیران ہے حضیظ سیدہ کا گھر گرا ہوا ہے آج بھی سایہ نہیں ہے بے ساہبان ہے عذر و روایت ہے کہ آپ جنت البطی میں ہیں حضیظ مگر احمد بے ساہبان ہے حضیظ آن گرام سیدہ ایک مرتبہ آسمان نے جیس ہی آپ کو کروٹی طرف پھیرا آپ نے کہا آسمان سنو ایک بات یاد رکھنا کیا کہا میرا وقت نزدی کا گیا ہے اب میں تصویر تحلیل کرتی رہوں گی اور یاد رکھو میرے بچے حسن آجائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلانا پہلے یہ نہ بتانا کہ تمہاری اللہ سے ملاقات کر چکی ہے اس لئے کہ میں ان قریب اب دنیا سے چلی جاؤں گی کہا بی بی آپ یہ کیا خرما رہی ہیں آپ کو خدا طول حیات دے آپ کو ہم سے جدہ نہ کرے ایسا کیسے کر نہیں نہیں میرے بابا نے مجھے خواب میں خبر اور بہت تھی باتوں کو لکھنے کا تم مجھے گھسل دینا تم مجھے کفن پہنانا اس لئے کہ تم میرے شوہر ہو اور اس کے بعد فرمایا کہ شب کی تاریخی میں مجھے دفن کرنا تم ہی میرے اوپر نماز پڑھنا اور کسی کو خبر نہ کرنا بادی دان گر حمی سبق وسیعت اور ادھر کان تسبی کی طرف میں ایک مرتبہ آواز رکھی ادھر آواز رکھی وقفہ ہوگا حسن درام ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا اسمہ دوڑی جوڑ کر دستر خان بچھایا آواز دیا میرے بچوں آؤ تمہاری ماں کا حکم ہے پہلے غزا تناول فرما لو حسن حسین آئے اور دیکھنے لگے اور اسمہ کو دیکھنے لگے دستر خان کو دیکھا اسمہ کو دیکھا اور اس کے بعد پوچھا اسمہ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دستر خان پہ میں بغیر ماں کے آیا ہوں اسمہ غاموش ہو گئی میری ماں کدھار آئے اسمہ کچھ بول نہ سکیں بچے سانس کی نہیں حسن عین رونے لگے دورے گئے مسجد میں امیر المومنین کو خبر دی مولا علی بات خیبر خند جائی خبر سنی زہرہ کے جہادت کی زمین پہ موک بل گر پڑے آواز دیا یا رسول اللہ ارے میری حبیبہ مجھے تنہ چھوڑ کے چلی جزا حدیثوں میں مہل استمام کر رہا ہوں تھوڑا اور مرسا دے لو اب روایات کے مطابق مجھ سے کہا کہ مشہور روایت پہئے حدیثوں مشہور روایتوں میں یہ ہے کہ جب علی امیر المومنین نے غسل و کفن دے لیا اور آپ نے غسل و کفن دینے کے بعد بی بی کو تمام وہ ہنو جو رسول اللہ سے بچا تھا وہ کیا اور وہ کفن کا ٹکڑا لگایا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دیکھ کے فرمایا کہ اے بنی حاشم کے لوگوں اور جو اس گھر میں موجود ہو آؤ آکے زہرہ سے ملاقات کر لو حدیثوں لکھا ہے روایت کے فکریں یعنی جب تمام بنی حاشم کے لوگ آئے اور آ کر خدا حافظی کر لی زہرہ کی تو آپ نے چاہا کہ رضا باندھیں اور سر باندھیا جائے رضا باندھیا جائے کفن کا اظہار کے اندر جائے چاہا کہ رضا کو باندھیں آپ نے سر اٹھایا اٹھا کے کہ یا اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی اب قیامت میں ملاقات ہوگی حدیزو لکھا ہے کہ سب سے پہلے بچیاں آگے بڑی اپنے ماں کے قدم کو اپنے آنکھوں سے لگایا آواز دیا اماں اے میری ماں اگر نانا ملے تو ان سے کہنا کہ یتیموں کو روتا چھوڑ آئی حدیزو آپ نے ساری مسئیمت تو بیان کرنا لیکن یہ بھی کہنا کہ یتیموں کو روتا چھوڑ آئی ہوں حدیزو بچیاں بلکتی رہی اس کے بعد بچیوں کو علی نے جدا کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے حسن و حسین کو دیکھا روایت میں یہ ہے کہ حسن آگے پڑھے روایت میں یہی ہے لیکن یہاں ہندوستان کے پرانے بزرگ علماء یہ چملہ کہاں سے پڑھتے تھے ابھی میں نے روایت میں نہیں پایا مگر یہ ضرور پڑھتے تھے جب حسن پڑھے ایک مرتبہ حسین ٹھہر گئے علی نے کہا بیٹا اپنی مہز رکھ تھولو آواز دیا بابا بغیر بلائے نہیں گیا بعد عزیز لکھا ملتا ہے یہ روایت میں ہے یہ آپ کے بند کو ڈوڑ گئے سیدہ کے ہاتھ نکال آئے اور آپ نے ملی یا نیلہ صدر ہا اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا لیا عزیز بیٹوں کے رونے پہ ملائے آلہ میں گریہ ہوا ملائے کا گریہ گنا ہوئے منادی نے ندا دیا یا علی اے علی رفاہ ہما ان بچوں کو جدا کرو اس لیے کہ ملائے آلہ میں شور مچ گیا بعد ہی تو علی آگے بہے اور بچوں کو ہٹا لیا میں نے مئیلس تمام کر دیا باقی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں دفن ہونا اب آج نہیں ہے کل ہے لیکن اتنا سن لو یہ روایت کے فقرے تھے کہ علی نے ابھی طالب گئے اور بچوں کو ماں سے جدا کر دیا بچوں کو جدا کیا علی باپ ہے نا تو بات جب جدا کرے گا ماں سے بچوں کو تو بڑے نرمی سے پیش آئے گا تو بچوں کے ہاتھ رکھا ہوگا سر پہ بڑی نرمی سے اور اس کے بعد جدا کیا ہوگا با میں اتنا ہی کہوں گا ہاتھ جوڑ کے مولا یہ مدینہ ہے مدینہ اے میرے مولا عصر آشور آنا جب یہ بچی باپ کی مئیت سے لفنی ہوگی اے بابا ارے ظالم نے تماتے مارے شمر مشکے دبائے شمر تعدیانے لگائے ارے بچی کو کوئی نہیں جو سی عالم اللذین جلما یا نقل من قل قل ماتم حسین یا آخر ماتم 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 ماتم